اسلام علیکم ڈیئر فرنڈز میں ہوں کامران شاہ اور ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں میں اپنے چینل ایمین ٹی ہاپ ویت کامران کے ساتھ ڈیئر فرنڈز آج جو پروسیجر میں کرنے جا رہا ہوں تو وہ ڈائیبیٹیز کے بارے میں ہے اور اس میں ہم گلکوز اسٹیمیشن کریں گے بائی گلکوز میدر ڈیئر فرنڈز جیس طرح کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ ڈائیبیٹیز جو ہے آج کل بہت زیادہ عام ہو گیا ہے اور ایسے کافی سارے لوگ آپ کو ملیں گے جو اس چیز کا شکار ہے ڈائیبیٹیز نورمل ہی ہمارے پاس ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں بلڈ شگر لیول پیشن کا ہائے ہو جاتا ہے ڈائیبیٹیز میں ہمارے پاس ٹو ٹائپ 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 � بلڈ میں جو گلوکوز کی مقدار ہوتی ہے وہ پڑھ جاتی ہے اس کو چیک کرنے کے لئے لین میں ہم ڈیفرنٹ ٹیسٹ کرتے ہیں جس طرح فور اگزمپل فاسٹنگ بلڈ شوگر ہم کرتے ہیں رینڈم بلڈ شوگر کرتے ہیں ایج بی آ ون سی کا ٹیسٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ گلوکوز چیلنجنگ ٹیسٹ یا گلوکوز ٹولرنس ٹیسٹ بھی ہم کرتے ہیں جو کہ بڑے بڑے انیلائزر پر کیا جاتے ہیں لیکن آج جو ٹیسٹ ہم کریں گے وہ ہم گلوکو میٹر پر کریں گے اور یہ ایسی ٹکنیک ہے جس کو ہم گھر میں بھی یوز کر سکتے ہیں جس کو ایک عام بندہ بھی یوز کر سکتا ہے تو دوستو پروسیجر سٹارٹ کرنے سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا یا میں ہیں تو وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کرنا مت بولیں تو دوستو چلتے ہیں اپنے پروسیجر سٹارٹ پر یہاں پر جو گلوکو میٹر ہم یوز کرتے ہیں تو ایکو چیک کا ہم یوز کریں گے اور ایکو چیک کے ہمارے پاس ٹو ٹیپس کے جو گلوکو میٹرز ہیں وہ آتے ہیں لیکن جو میں یوز کروں گا تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے جو ایکو چیک یہ بنا ہے یہ جرمنی کمپنی کا بنا ہے ٹھیک ہے اور بہت زبردست ہے اس کا ریزلٹ بہت زبردست ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آج ہم دیکھیں گے کہ اس کے استعمال کا طریقہ کیا ہوتا ہے تو دوستو یہ ہمارے پاس گلوکو میٹر آتا ہے ٹھیک ہے گلوکو میٹر کے ساتھ اور جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں ایک لینسنگ ڈیوائیس ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہمارے پاس لینسنگ ڈیوائیس ہے ٹھیک ہے دوستو تو لینسنگ ڈیوائیس سے ہم پرک لگاتے ہیں اور اس کے بعد جو پروسیجر ہے وہ ہم پھر سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس گلوکو میٹر کا جو سٹرپس ہیں وہ آتے ہیں ٹھیک ہے ہر گلوکو میٹر کے ساتھ اپنا سٹرپ آتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہ سٹرپ جو ہے یہ کسی اور گلوکو میٹر میں کام نہیں کرتا استعمال سے پہلے آپ اچھی طرح سے چیک کر لیں کہ اس کی ایک سپائری ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہ ہمارے پاس اس کے جو ہیں وہ گلوکو میٹر سٹرپس ہو گئے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس آلویڈی اس پاؤچ میں لینسٹ آتا ہے اور یہ لینسٹ ایک بار ہی ہم یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے ڈسپوزیبل ہوتا ہے ایک بار ہم یوز کریں گے سیکنڈ ٹائم پر ہم یہ یوز نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے دوستو سو میں پہلے سے جو لینسٹ ہے وہ لے لیتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ بعد میں ہمارے پاس پروگلم جو ہے وہ نہ ہو تو یاد رکھے گا ٹیسٹ کرنے سے پہلے جو بلڈ سیمپل ہم لیں گے تو وہ ہمیشہ ہم فنگر کی ٹپ سے لیتے ہیں لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ آپ کے پاس سب سے پہلے الکوہل پیٹ ہونا چاہیے جس سے آپ اس ایریا کی صفائی کرسکیں جو الکوہل پیٹ میں یوز کر رہوں اس الکوہل پیٹ میں سیونٹی پرسنٹ آئیسو پروپائل الکوہل لگا ہوتا ہے اور یہ اس لیے ہم استعمال کرتے ہیں کہ اس سے آپ ڈس انفیکشنل کر سکو تاکہ جو مایکرو آرگینزم ہیں وہ اس ایریا سے ساف ہو جائے تو سب سے پہلے میں کیا کروں گا کہ جس ایریا سے میں بلڈ لوں گا جس ایریا پہ میں پرک کروں گا اس ایریا کو میں اچھے طرح سے الکوہل پیٹ کی مدد سے ساف کر لوں گا ٹھیک ہے ابھی تھوڑا دیر ہم ویٹ کریں گے کہ یہاں سے جو الکوہل ہے وہ تھوڑا سا ڈرائے ہو جائے اس کے بعد لنسنگ ڈیوائز میں لوں گا اور اس لنسنگ ڈیوائز کا یہ کیپ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر آپ کو یہ کیپ نظر آ رہا ہے اس کو آپ تھوڑا سا اوپر کی سائٹ پر پریس کرتے ہو ٹھیک ہے تو یہ اوپن ہو جاتا ہے تھوڑا سا اوپر کی سائٹ پر پریس کرو گے تو یہ اوپن ہو گا یہاں پر آپ کو ایک سلوٹ نظر آئے گا اور یہ سلوٹ جو بنتا ہے تو یہ اسی لنسٹ کے لیے بنتا ہے تو اس لٹ میں میں ابھی یہ لینسٹ رکھوں گا اور اس لینسٹ کو میں اس میں پلیس کر دوں گا ٹھیک ہے اس کے بعد اسے آپ نے بند کرنا ہے بند کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ کو یہاں پر ایک ہالو ایریا نظر آئے گا اور اس لینسنگ ڈیوائس کی اس پلیس پر بھی آپ کو ایک ہالو ریجن نظر آئے گا آپ اس دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ فکس کرو گے اور آپ اسے جیسے اسے رکھو گے تو یہ ہمارے پاس یہاں پر ایک آواز آئے گی ٹھیک ہے نوک کی آواز آئے گی اور یہ ہمارے پاس یہاں پر پریس ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر دوستو آپ کو ڈیفرنٹ نمبرز نظر آ رہے ہیں اور یہ نمبرز جو ہیں یہ پرک کے لیے یوز ہوتے ہیں ڈیپتھ کے لیے یوز ہوتے ہیں تو نورملی جو پرک ہم لگاتے ہیں اس کا تقریبا جو ڈیپتھ ہے وہ بنتا ہے ہمارے پاس جو سٹینڈرڈ پرک ہوتی ہے وہ ٹو میلی میٹر سے لے کر فور میلی میٹر تک ہم پرک لگا سکتے ہیں یہاں پر میں اسے فکس کر دیتا ہوں 3.5 پر یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہیں 3 آیا اور 3 کے بعد ایک ڈاٹ آتی ہے جو 3.5 ہو جاتی ہے یہاں سے یہ بٹن جو آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہاں سے میں اس کو لوٹ کروں گا اور جو بٹن اس کی پریسنگ بٹن لگی ہے جہاں سے یہ ریلیز ہوگا تو وہ یہ والی ہے یہاں سے میں یہ پریس کر کے ریلیز کروں گا یہاں سے سب سے پہلے میں گلوکومیٹر کو آن کروں گا یہاں پر آپ کو اس کا پاور بٹن نظر آ رہا ہے اس گلوکومیٹر کا کافی گلوکومیٹرز میں یہ بٹن چینج جگہ پر بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کا یہاں اوپر کے لیول پر لگا ہوا ہے تو اس کو میں آن کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ مجھ سے ابھی اس ٹائم پر جو ہے وہ سٹرپ کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ میں یہاں پر سٹرپ جو ہے وہ لوٹ کر دوں تو یہاں سے میں گلوکومیٹر کی سٹرپ لوں گا ٹھیک ہے اور اس گلوکومیٹر کی سٹرپ کو یہاں پر ایروز کے نشان لگے ہوئے ہیں اس سلوٹ میں میں یہ دے دوں گا ٹھیک ہے ابھی تھوڑی دیر بعد یہ آپ کو کہے گا کہ آپ کیا کریں بلٹ کا ڈرپ ڈال دیں یہاں پر آپ کو ڈرپ نظر آ رہے ہیں تو ابھی یہ مشین بریڈی ہے یہ گلوکومیٹر کی کہ آپ اس پر بلٹ ڈالیں تو یہاں سے تھوڑا سا اس فنگر ٹپ کو آپ نے تھوڑا سا پریس کرنا ہے اور کوشش یہ کرنا ہے میڈل میں پرک نہیں کرنی آپ نے ہمیشہ سائیڈ فنگر کی سائیڈ پہ آپ نے پرک کرنی ہے اس سائیڈ پہ کیونکہ یہاں پر نرف اینڈنگز نہیں ہوتی تو کوئی خطرہ نہیں ہوتا کہ کوئی پرابلم بن سکے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں یہ رکھ کر ٹھیک ہے لینسنگ ڈیوائس رکھ کر اور میں پرک دے دیتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ کو نظر آئے گا یہاں سے کہ جو بلڈ کی مقدار ہوگی وہ یہاں سے آئے گی ٹھیک ہے تھوڑا سا آپ پریس کرو گے تاکہ آپ کے پاس جو بلڈ ہے وہ باہر نکلے ٹھیک ہے اتنا زیادہ پریس آپ نے نہیں کرنا اور آپ نے یہ ڈراب جو ہے یہ ابھی آپ نے اس گلوکومیٹر سٹرپ پر یہاں پر اس کا اپنا ایریا ہے آپ جیسی اس بلڈ کے ڈراب کو اس پہ رکھو گے تو یہ بلڈ یہاں پر کیا کر لے گا سک کر لے گا ٹھیک ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ابھی یہاں پر ریزلٹ آ گیا ہے اور یہ ریزلٹ ہے 105 یہ رینڈم پر ہے دوستو اور آپ لوگ کو پتا ہے کہ رینڈم پر ہمارے پاس جو نارمل گلوکوز لیول ہوتا ہے وہ 80 سے لے کر 150 میلی گرام پر ڈیل ہوتا ہے یہاں پر جو آیا ہے ہمارے پاس وہ 105 میلی گرام پر ڈیل آیا ہے تو دوستو یہ تھا روش کمپنی کا ایک چیک مشین جس پر آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس جو گلوکوز اسٹیمیشن ہے وہ کس طرح آتی ہے اور کتنا ایکوریٹ ریزلٹ دیتا ہے تو دوستو اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہو اور آپ کو پسند آئی ہو اور آپ نے تھوڑا بھی کچھ سیکھا ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا ممت بلیگا تینکیو سو مچ ممت بلیگا